سیلف ہپنوسیس کی ٹیکنیک جب ہم اپنے سانس کے ساتھ وشرام کو جوڑ دیتے ہیں اور اپنے من کو ایک گہن آرام کی ستیتی میں لے جانے کے لیے سندیس دیتے ہیں تو ہمارا من ہمارا من اسی پرکار کاریے کرنے لگتا ہے جس پرکار ہم اس کو سندیس دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ جانا ہے کہ ہپنوسیس میں کچھ چیزیں جوڑنے سے ہوتی ہیں یعنی جو پربھاو ہم چاہتے ہیں وہ پربھاو اگر ہم کسی کریا کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو وہی پربھاو ہماری شریر میں گھٹنے لگتا ہے اور ہم اسی پرکار کا انبھو کرنے لگتے ہیں اسی آدھار کے اوپر سیلف ہپنوسیس کا یہ ٹیکنک کاریے کرتا ہے ہم وشرام کی ستھیتی کو اور سموہن کی ستھیتی کو جوڑیں گے سانس کے ساتھ اپنے بریدن کے ساتھ اور جیسے ہی ہم اس عوستہ میں پہنچ جاتے ہیں جس کو سموہن کہتے ہیں ارثات ہماری جاگ رکتا کا استر ہے جو بدل جاتا ہے تو وہ سموہن کہلاتا ہے ویگینک بھاسا میں جب وہ الفہ میں اور اس کے بعد تھیٹا میں جاتا ہے تو یہ دونوں عوستائیں سموہن کے عوستائیں کہلاتی ہیں یہ ستھیتی پرابط کرنے کے لئے یہ کریہ آپ نے خود کرنی ہے یہاں پر جو آپ کو سجاو دیا جا رہا ہے وہ ایک پرکار سے یہ بتانے کے لئے ہے کہ کس پرکار آپ نے یہ آٹو ہپنسس کا پروسیس کرنا ہے اپنے کانوں میں ائر فون لگا لیں اور آرام سے ایک آسن گرہن کریں آپ چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو لیٹھ سکتے ہیں لیکن دھان رہے آسن وشرام دائک ہو آرام سے وشرام دائک آسن پر بیٹھ کر اپنی دونوں آنکھیں بند کریں اور اور لمبا گہرا سانس لیں پورا لمبا کس دیر روکیں اور اسے مو سے چھوڑ دیں اسی پرکار آپ نے تین سانس لینا ہے شروع کیجئے اپنی اثار سواس کریا کو جاری رکھئے لیکن آپ سانس آرام سے لے سکتے ہیں آرام سے ایک آرد جس پرکار آپ سامینے روپ سے سانس لیتے ہیں بس سانس لیتے رہیں جب بھی آپ سانس باہر چھوڑتے ہیں تو جو بھی کسٹ ہے جو بھی وہ باتیں پریسان کرنے والی ہیں سب سانس کے ساتھ باہر چلی جاتی ہیں اور ہر آتی ہوئی سانس شریر کے اندر وسرام پیدا کرتی ہے بڑھتا ہوا وسرام بس کچھ دیر یوں ہی اپنے سانسوں پر دھیان رکھیں سانس کس پرکار آ رہا ہے کہاں تک آ رہا ہے کیا یہ چھاتی تک رہتا ہے یا پیٹ تک جا رہا ہے بس سانس کو دھیان میں رکھتے جائیں اور ہر سانس کے ساتھ شریر میں بڑھتا ہوا وسرام انبھاو کریں یہ وسرام دھیرے دھیرے آپ کی سانسوں سے پورے شریر میں فیلنے لگا ہے محسوس کریں کہ وسرام آپ کی سواس نلی سے آپ کی فیفڑوں سے بڑھ کر آپ کی کھون کے ساتھ مل کر پورے شریر میں فیل رہا ہے پورے شریر میں فیل رہا ہے کچھ ہی دیر میں یہ ہے وسرام کا پرہاو آپ کے ہر انگ میں ہر انگ کے ایک ایک ٹیشو مسل اور کوشکہ میں پہنچ جائے گا اپنے شریر کو ستھل ہوتا ہوا انبھاو کریں لیکن سانس پر نگاہ بنائے رکھیں کیونکہ وہی تو ہم نے انبھاو کرنا ہے شکتی کو وسرام کی شکتی کو بڑھتے ہوئے اپنے شریر کے اندر بس اسی انبھاو کو سانس کے ذریعے بڑھتا ہوا محسوس کیجئے اور پورے شریر میں جیسے پھیلتے ہوئے وسرام کی دھارا ایک آنند میں دھارا اپنی چیتنا کو دھیرے دھیرے پورے شریر میں فیلا دیں پورے شریر میں ہر رنگ میں ہر مسل میں ہر نسناڑی میں ہر ہڈی اور کھون کے 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 بونتا اپنے شریر کو ایک دام ستھل ہوتا ہوا محسوس کریں اب آپ اپنے آپ کو سندیس دینا شروع کر سکتے ہیں آپ کی سویدھا کے لیے میں سندیس دے رہا ہوں پورے آتمسوا سے باتچیت کرنے کی شکتی بڑھانے کے لیے میں ہر ویختی سے پورے آتم وشوا سے باتچیت کرتا ہوں میری باتچیت کرنے کی کلا بہت اُتتم ہے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑھا ہو ہر ویختی سے میں بہت آتم وشوا سے بات کرتا ہوں میں پورا آتم وشوا سے باتچیت کرتا ہوں پورا آتم وشوا سے بڑھا ہوں بڑھا ہوں بڑھا ہوں چھوٹوں سے جانکاروں سے انجانوں سے بڑھا ہوں بڑھا ہوں بڑھا ہوں بڑھا ہوں بڑھا ہوں بڑھا ہوں جس پرکار آپ کا شریر سندیس دے رہا ہے اسی پرکار آپ کے سبت بھی ہونے چاہیں کبھی نئے ویکتیوں سے کبھی پرانوں سے سب سے اپنے آپ کو سوچیں بات کرتے ہوئے اپنے کاریالے میں آنے والے لوگوں کے ساتھ پورا آتم وشوا سے باتیں کرتے ہوئے انبھا کریں اور پورا آنند لیں اسی پرکار کچھ دیر پورا آتم وشوا سے آنند لیتے ہوئے باتشیتوں کا ہر ویکتی سے جیسی وقت کی نزاکت ہے اسی پرکار اسی پرکار کی باتشیت اور اپنے آتم وشوا سے لگاتا اور بڑھتا ہوں پائیں کچھ دیر یوں ہی اپنا دھیان اس کاریے میں لگا کر رکھیں اور جب چاہیں سوہم کو ایک سے تین گن کر آنکھیں کھولیں ایک دو اور تین آنکھیں کھول کر شریر کو تھوڑا کھینچیں انگڑائیں لیں پور جو سے اور چند قدم ادھر ادھر تہلیں اس کاریہ کا جب آپ پریوک کرتے ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کچھ باتوں کا جیسے جو آپ سندیس دے رہے ہیں وہ ایک ہی ہونا چاہیے اور جب آپ سانس چھوڑتے ہیں اس وقت سندیس دیجئے ایک سانس کے ساتھ ایک بار کوشش کریں کہ یہ سندیس اکیس بار دیا جا سکے لیکن کئی بار اگر آپ رات کو یہ پرکریا کر رہے ہیں تو آپ کو نیند جلدی آ سکتی ہے تو کم سے کم تین بار تو سندیس جرور دیں اور جب جب سندیس دیتے جائیں ساتھ میں انبھاؤ کرتے جائیں کہ وہی کریہ آپ کر رہے ہیں اسی آتم ویسواس کے ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ آج جو پرکریا ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے اس کے اندر آتم ویسواس سے باتچیت کرنے کی شکتی کو بڑھانے کے لیے آپ نے جو سندیس دینا ہے کس پرکار آپ نے اپنے سانس کے ساتھ جوڑ کر اپنے وشراہوں کو بڑھتا ہوں محسوس کرنا ہے کچھ دیر اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو سندیس دے کر اس کاریے کے اندر کرتے ہوئے محسوس کرنا ہے اور اسے پوراں آنند سے محسوس کرنا ہے اور جب چاہیں جب آپ سمجھیں کہ آپ کا کام پورا ہو گیا تو آپ اپنی آنکھیں کھول لیں اور آنکھیں کھول لیں کے بعد شریر کو تھوڑا کھینچیں یعنی کہ انگڑائی لیں اور پاندس قدم چلیں ہر روز یہ کریا کریں ایک سندیس جواب نے دیا ہے وہ کم سے کم اکیس دن تک دیں آپ کے کاریش سیلی میں آپ کے آتم ویسواس میں اس کا اثر آپ کو دیکھنے کو ضرور ملے گا موسیقی موسیقی